اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ مسا یا سکن ٹیک کیا ہے یہ کیوں ہوتا ہے اور ہومیوپیتی میں اس کی کونسی میڈیسنس ہے جو اسے صحیح کرتی ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ مسا یا سکن ٹیک ہے کیا اس سے پہلے میں کچھ بتانا چاہوں گا کہ ہماری شریر کی سکن کی سیلز ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایک ریگولر پیٹرن میں گروہ کرتی رہتی ہے اور نئی سیل پرانی سیلز کو ہٹاتی رہتی ہے جسے ہماری سکن ہیلتی بنی رہتی ہے اور جب یہ سکن سیلز کسی ایک ویسے اس پرٹیکولر بھاگ پر حد سے زیادہ گروہ کرتی ہے تو یہ مسے کا روپ لے لیتا ہے تو اب بات کرتے ہیں کہ اکثر یہ ہوتا کیوں ہے اس میں کوئی پروپر ریجن تو ابھی تک پتا چل نہیں پایا ہے سائنٹسٹ کو پر یہ کیوں ہوتا ہے اس کے اوپر کچھ سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ یہ اکثر انسولین ریجسٹنس یا اوبیسٹی یا ہارمونل چینجن جیسی پروپلمز کے قارن بھی ہو جاتا ہے تو اب بات کرتے ہیں کہ ہمیوپیتی کی کونسی میڈیسنس ہے جو اس کے علاج میں پرباہوی ہے تو سب سے پہلی میڈیسن ہے اگر آپ کو مسے کی دیکت کسی بھی پرکار کے روگ یا ویکسینیشن کے بعد ہوئی ہو یا آپ کو پہلے گونوریا کی پروپلم رہی ہو اور پھر آپ کو مسے کے علاوہ پیمپلز بھی آتے رہتے ہو تو تھجا آپ کے لیے کافی پرباہوی سالی میڈیسن مانی جائے گی اور تھجا کو مسے کے لیے سب سے زیادہ ایفیکٹیو میڈیسن مانا جاتا ہے تو اب نیسٹ بات کرتے ہیں نیسٹ میڈیسن دلکا مارا سیکس پروٹینسی میں اگر آپ کے مسے کا سائز ہڑا زیادہ بڑا ہو تو یہ میڈیسن آپ کو کافی زیادہ پرباہو دے گی تو دلکا مارا میڈیسن مسے کے لیے کافی زیادہ پرباہوی مانی گئی ہے مطلب کہ اس کی پانچ سے چھے ڈوج بھی مسے کو پوری طریقے سے ختم کرنے میں کامیاب مانی گئی ہے تو اگلی میڈیسن ہے نائٹرک ایسٹ اگر آپ کے مسے میں سے خون نکلنے لگے تو نائٹرک ایسٹ کا یوز بھی آپ کو کافی زیادہ رہت دے گا آپ کو کچھ باتیں دعائی لینے کے بارے میں سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ کچھ چیزیں یاد رہیں اور دیان میں رکھنی ہوگی آپ کو یہ دعائی لینے سے پہلے تو آپ کو دعائی لینے سے پہلے یا بعد میں آدھے گھنٹے تک کچھ نہیں کھانا ہے اور کوفی کا شیون بند کرنا ہوگا جب تک آپ کو یہ ٹریٹمنٹ چل رہا ہوگا جس سے آپ کی دعائی اچھے سارچا ریچیٹ دے پائے گی اور دعائی کی بندے موں میں ڈال کر انہیں دس سے پندرہ منٹ تک موں میں ہی رکھنی ہے اور اس کے بعد ہی نگل اگر آپ کو ہیلتھ ریلیٹڈ کوئی بھی ایسیو ہو تو پلیز کمنٹ کریں مجھے مدد کر کے اچھا لگے گا دینکیو